اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے مجھے بہت سار فریال ندیب نے میسج کیا کہ میں ان کے لیے دعا کروں بلکل میں آپ کے لیے دعا کروں گی جادنے سے پہلے دو دن پہلے ہم لوگ اکلسٹ بنائیں گے جن جن کے کمنٹ ہوں گے دعا کے لیے یا جن کے نہیں بھی ہیں ان سب کے لیے ہم لوگ دعا گو رہیں گے انشاءاللہ اور بھولیں گے نہیں پہلی فرصت میں جا کے آپ لوگ کے لیے دعا کی جائے گی اور زینب عزمی نے کہا ہے اور نورین ریاض ہیں آپی نورین ریاض نے کہا ہے کہ آپ میرے لیے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کیجئے گا کہ میرے اللہ تعالیٰ اولاد دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا میں دو تین دن پہلے خاتون سے بات کر رہی تھی مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا بھی میں دیکھوں گے اپنے فون کو بتاؤں گی انہوں نے بھی ایک بتائی ہے دعا بتائی ہے جو اولاد کے لیے اور ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب دینی ہوتی ہے وہ تب ہی دیتا ہے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کرتے رہیں گے ایک میں نے تقریباً کوئی دس پندرہ سال پہلے مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا جب میری آنکھیں اتنی زیادہ کمزور نہیں ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی اور ان میں میں نے ایک یہ قصہ بھی سنا پڑھا تھا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہی طور پر جا رہے تھے تو ایک رستے میں ان کو ایک خاتون ملی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو خاتون نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے تو حضرت موسیٰ نے کہا تمہارا پیغام میں اللہ تعالیٰ کو پہنچا دوں گا جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ پرودگار ایک عورت مجھے رستے میں ملی تھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کہا کہ آپ اسے اولاد عطا کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ اس کے نصیب میں میں نے اولاد نہیں لکھی حضرت موسیٰ نے ایزیٹیز آکے جو ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کوٹ کر کے اس عورت کو بتا دیئے وہ خاتون جو تھی وہ چپ کر کے گھر چلی گئی پھر کچھ دن بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے جا رہے تھے تو وہ خاتون پھر رستے میں کھڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں آپ میرے لئے ان سے کہیے گا کہ مجھے اولاد عطا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کی بات جا کے اللہ تعالیٰ کو بتا دیئے اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جا کے اس کو بول دو کہ میں نے اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی اسی طرح سے دو تین دفعہ اور ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ اس کے قیدو جا کے کہ میں نے اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی جب اس نے پانچویں چھٹی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں آپ میرے لئے ان سے کہیے گا کہ میرے نصیب میں اولاد لکھ دیں تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو صحیح لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ کہا نہیں اس عورت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم اس عورت کے بارے میں نہیں بتاؤ گے مجھے جو تمہیں رستے میں ملی اس کا پیغام مجھے نہیں دو گے تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اللہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 6-7 سال کے لیے جو ہے وہ کہیں دور چلے گئے جیسے تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو جب وہ واپس آئے کوہی تور کی طرف یعنی جب اب ان کا اپنا علاقہ تھا اس کی طرف واپس آئے تو دیکھا کہ اس عورت کی گود میں جو ہے وہ ایک بچہ کھیل رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی ہو نا جو مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالی سے میرے لیے نصیب میں لکھوا دیں کہ مجھے اولاد دے دیں تو کہنے لگی کہ ہاں میں وہی ہوں بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے پاس جب گئے تو اللہ تعالی سے فرمایا کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا تو نے اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی تو اس کی گود میں اب بچہ کیسے کھیل رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ مجھے یا رحمان و یا رحیم کہہ کے پکارتی تھی صبح شام میرا نام لیتی تھی یا رحمان و یا رحیم تو میں رحیم ہوں نا میں نے اس کو پر رحم کر دیا دیکھیں ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے باقی اللہ تعالی کی ہی مرضی ہوتی ہے اور جب ہم مستقل عبادت کریں گے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لئے جو اچھا ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے نصیب میں بھی اولاد ہے اور انشاءاللہ ہوگی بہت سارے لوگ ہیں جن کی پانچ سال بعد اولاد ہوتی ہے کسی کیا بیس سال بعد اولاد ہوتی ہے اب بھی میں نے کچھ دنوں پہلے ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ ایک وہ تھے میاں بیوی تھے ان کیاں تقریباً کوئی بیس سال بعد اولاد ہوئی ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالی کے پاس نہ دیر ہے اور نہ ہی اندھیر لوگ کہتے ہیں اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہ اس کے پاس دیر ہے نہ ہی اندھیر ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اگر اچھی ہوگی آپ کے آپ کے لیے بہتر ہوگا تو وہ ضرور انشاءاللہ اولاد نصیب کرے گا کیونکہ وہ نائنصاف تو ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے نہ وہ نون مسلم کے لیے ہے نہ وہ مسلم کے لیے ہے وہ کسی کے ساتھ نائنصاف نہیں ہے وہ ان کو نون مسلم کو بھی اسی طرح سے رزق و روٹی دیتا ہے اور بچے دیتا ہے اور ہر گھر بار دیتا ہے دولت دیتا ہے کاروبار دیتا ہے جس طرح سے ہم مسلمز کو دیتا ہے تو وہ یہاں پہ نائنصافی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا اور نہ ہی کرتا ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے تو آپ بے فکر ہوں نماز روزی کی پابند رہیں انشاءاللہ اللہ اور میں وہ جو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں نے تین چار دن پہلے ایک جگہ پہ دیکھا تھا اور پڑھا تھا ان سے بات بھی ہوئی تھی میری خاتون سے تو میں وہ انشاءاللہ اگلے ولوگ میں اس بات کا ذکر کروں گی میں بس ایک دفعہ اس کو دیکھ لوں کہ وہ کیا چیز تھی پھر وہ انشاءاللہ میں وہ دعا بھی انشاءاللہ اگلے ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ کے حکم کے ساتھ اور اللہ تعالی سے بالکل ناومیدی نہ رکھیں کوئی بھی نہ رکھیں اور ہم سب کے ایمان پردگار مضبوط کریں اور انشاءاللہ سب بہتر ہوگا بس یہاں سے ہم لوگ شاپنگ کر کے سیدھے گھر ہی آ گئے تھے ہم لوگ نے کچھ کھانے پینے کا نہیں خریدا نہ ہی بھوک لگ رہی تھی لیکن جیسے ہم لوگ گھر پہنچے میں نے بچی کو کہا کہ مجھے تو لگ رہی ہے بھوک مجھے کچھ یا تو بنا کر دو یا منگا کر دو تو ہم دونوں نے یہ جیسائٹ کیا محمد بھی یہ کہنے لگا کہ مجھے پاستہ منگا دیں میں اللہ چلو ٹھیک ہے پھر پاستہ منگاتے ہیں پاستہ منگایا وہ کھایا بس اب فجر کی نماز پڑھیں گے اور تھوڑے سوئیں گے اٹھ کے پھر ہم لوگ کو شاپنگ کے لیے جانا ہے اللہ کا کم کے ساتھ یہ ہم لوگ آ گئے تھے شاید اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں سے ملک اور بریٹ خریدنا تھا دودھ اور روٹی جیسے کہتے ہیں اور میں نہیں اتری تھی گاڑی سے میں نے کہا آپ جلدی جلدی لے آؤ میں اتروں گی تو ایک گھنٹہ مجھے مزید شاپنگ کے لیے لگ جائے گا یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو جبکہ ہزار چیزیں گھر میں پڑی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ہوکا اتنا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز ہی ٹرولی میں ڈالنے کی کرتے ہیں بس بالوں کے لیے ایک اور ریسپی ہم لوگوں نے ایک اور ٹپ ہم لوگوں نے آزمائی ہے وہ آپ ہی کیا ہے وہ میتھی دانا اور کیا نہیں نہیں ہوجی سپریے کرتی ہیں روز میری بتا جو کیوں میں نہیں نہیں میں اس کے ریزلٹس بات کر رہی ہوں وہ ہم نے آزمایا ہے وہ بہت اچھے ریزلٹس ہیں بہت اچھے بال ہو گئے ہم دونوں کے گھن بھی آ گیا ہے اور جہاں میں فیل ہوتا تھا کہ بال بہت ہلکے ہیں وہاں پہ بال بھی ہیوی ہو گئے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں یہ بھی میں بتاؤں گی جو اپنے ایکسپیرینس میں میں بتا رہی ہوں کسی کا سن کے نہیں بتا رہی میں کہ یہ فلانے ایسا کیا تھا فلانے ویسا نہیں میں نے جو ایکسپیرینس کیا جو میرے گھر میں ایکسپیرینس ہوا ہے میں اسے وہی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو لیکن یہ کرنا چھے آٹھ مہینے پڑتا ہے بچی تو میری تقریباً کوئی چھے آٹھ مہینے سے کر رہی ہے اور ماشاءاللہ اس کے بالوں میں گھن بھی بہت آ گیا ہے یہ رستے میں سے جو چوکلیٹس لی تھی وہ یہ ہیں ابھی ان کی وہ مو دکھائی ہو رہی ہے چہرہ نمائی کیا بھولتے ہیں روح نمائی ہو رہی ہے جی ہر چیز ملتی ہے یہاں پہ اگر آپ کو ہمارا فلوگ پسند آتا ہو سمجھ آتا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اپنی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے کہ آپ کو کیا دیکھنا پسند ہے کیا آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے ہم کس طرح کے ولوگ بنائیں اور اپنے ولوگ کو کیسے صدھاریں کیسے مزید اچھا کریں کافی لوگ مجھے بتاتے ہیں میں اس پر عمل بھی کرتی ہوں خاص طور پر سائرہ ہیں اجمان میں رہتی ہیں وہ مجھے بتاتی رہتی ہیں کہ آپ اس طرح سے ولوگ بنائیں یہ کریں وہ کریں تو میں تھوڑا بہت جتنا کر سکتی ہوں کرتی ہوں چلیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے ضرور آپ بتائیں کہ آپ کو کیا دعا کروانی ہے چلیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ چلیں اپنا خیال رکھیں